السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یہ خبر سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہی ہے کہ مدرس حرم شیخ محمد مکی ارحجازی کا انتقال ہو چکا ہے اور بعد از نماز جمعہ ان کی نماز جنازہ بھی مسجد حرام کے اندر ادا کر دی گئی ہے اس خبر کے بارے میں لوگ شک کا شکار ہیں کہ کیا خبر یہ سچی ہے یا جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے تو دیکھیں واقعتا مسجد حرام میں جمعہ کے بعد ایک شیخ جو مدرس حرم تھے ان کا انتقال بھی ہوا ہے اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا ہوئی ہے لیکن وہ اور ہیں ان کا نام ہے شیخ عبد الرحمن العجلان رحمت اللہ علیہ پچاسی سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے اور وہ بھی مدرس حرم تھے لیکن جو پاکستانی شیخ ہیں مدرس حرم حضرت مولانا شیخ محمد مکی الحجازی دامت ورکاتم العالیہ الحمدللہ وہ بخیر و عافیت ہیں بیمار ضرور ہیں لیکن الحمدللہ وہ زندہ ہیں وہ حیات ہیں اور کئی سارے علماء کے ساتھ ان کی بات بھی ہو چکی ہے اللہ تعالی فوت ہونے والے حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرت مکی صاحب سمیت دیگر جو اکابرین امت اس وقت حیات ہیں اللہ تعالی تمام کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان سب حضرات سے اللہ پاک ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم